بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے جلسے جو ہوتے تھے اکثر جلسوں میں وہ پولیس سے متعلق بات کرتے تھے کہ ہم پولیس کلچر کو تبدیل کریں گے پولیس کے اندر اصلاحات لے کے آئیں گے پولیس کو ٹھیک کریں گے وہ پولیس بنائیں گے جو کہ مسالی پولیس ہوگی جو کہ عوام کی مدد کرے گی اور وہ اپوزیشن پر یعنی اس وقت پاکستان مسلم لگنون پر الزام لگاتے تھے کہ پنجاب پولیس میں آپ لوگوں نے گلو بٹوں کو بھرتی کیا ہوا گلو بٹ وہی گلو بٹ صاحب جو کہ دوہزار چودہ میں جو ہوا تائل قادری والا واقعہ ہوا تھا منحاج والا واقعہ ہوا وہاں پر گلو بٹ صاحب کے ہاتھ میں ڈڈا تھا اور وہ پولیس کے ساتھ تھے اور پولیس بھی قتل کر رہی تھی لوگوں کو اور یہ بھی لوگوں کو مار رہے تھے تو اکثر وہ کہتے تھے خان صاحب جلسوں میں کہ میں پولیس کو ٹھیک کروں گا کے بی کے پولیس میں انہوں نے کچھ بہتریان دیکھیں وہاں پر اصلاحات آئیں وہاں پر پولیس نے جو پرفارم کیا لوگوں نے واقعی تعریف کی پنجاب کے لوگوں نے بھی تعریف کی میڈیا بھی ان کی تعریف کرتا رہا لیکن بدقسمتی سے پنجاب پولیس جو ہے وہ اس طرح سے ٹھیک نہ ہو پائی جس طرح عمران خان صاحب شاید چاہتے ہیں آج تک دو سالوں میں پانچ مرتبہ آئی جی پنجاب کو اس حکومت نے تبدیل کیا ہے آج جو ہے پانچویں مرتبہ پانچویں جو آئی جی صاحب تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا شریف دستگیر صاحب کو ان کی تبدیل کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جناب ان کے لاہور کے اندر آنے والے جو نئے سی سی پیو لاہور ہے ان کے ساتھ کچھ اختلافات تھے نئے سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب جو ہے وہ اور آئی جی پنجاب شعب دستگیر صاحب جو کہ آج سابقہ آئی جی ہو چکے ہیں آج سے کچھ دیر پہلے ابھی سے کچھ دیر پہلے ان دونوں کے درمیان میں کچھ تلخیہ تھی کچھ اختیارات کا استعمال کے حوالے سے باتیں سرکولیٹ کی جا رہی تھی کہ یار چار دن سے ان دونوں میں کوئی تنازہ چل رہا تھا اور ایون یہ کہا گیا مبینہ طور پر ذرائع بتاتے ہیں کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے آئی جی پنجاب سے متعلق نازیبہ الفاظات بھی استعمال کی ہے نازیبہ زبان استعمال کی تو یہ اختلاف تھا دوسرا ایک اختلاف لوگ جو بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بات سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ مریم نواز کا جو پیشی تھی نیب کے رفتر میں وہاں پر جو ہوا تھا سارا سین آپ لوگ کو پتہ یہ کہ حملہ کیا گیا نیب پر پولیس پر اور پتراؤ کیا گیا مسلم لیگوں کی کارکنوں کی جانب سے بھی پھر جوابیں جواب میں پولیس نے بھی ان کے اوپر ظاہری باتیں تشدد کیا ڈنڈا وغیرہ برسائے لوگوں کو گرفتار کیا تو اس وقت جو آئی جی پنجاب تھے وہ وہاں پر موجود جو لوگ ہیں ان کے اوپر دشتگردی کی جو سیکشن ہے وہ نہیں لگانا چاہ رہے تھے جبکہ کہتے ہیں کہ وزیراللہ پنجاب یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان کے اوپر دشتگردی کی دفعہ بھی لگائی جائے جبکہ آئی جی پنجاب ایسا نہیں چاہتے تھے یہ بات مبینہ طور پر ہے کوئی درست بات نہیں ہے لوگ ویسی بس اس کو میرے خیال سے اپوزیشن اس پروپیگنڈا کو سوشل میڈیا پر اچھال رہی ہے تاکہ آئی جی پنجاب جو ہے ان کی تبدیلی کی وجہ عثمان بلدار ٹہر سکے بارحال یہ جو معاملہ ہوا ہے سی سی پیو اور آئی جی کے مابین جو تنازہ تھا اس کی وجہ سے آئی جی پنجاب کو عہدے سے نکال دیا گیا اب دو آپشن سامنے آ رہی تھی کہ یا تو سی سی پیو کو نکالا جائے گا اور یا آئی جی پنجاب کو یہ زیادہ دہل میں رہے کہ سی سی پیو کا عہدہ نیچے ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے جبکہ آئی جی کا بڑا ہوتا ہے آپ لوگ کو بہتو بھی پتا ہوگا تو زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں سی سی پیو عمر شیخ کو فارغ کر دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب کچھ لوگ کہہ رہے کہ حکومت کی سپورٹ تھی سی سی پیو لاہور کو اور آئی جی پنجاب کو سپورٹ نہیں تھی یہ معاملہ وزیراعظم ہاؤس تک گیا اور وزیراعظم ہاؤس نے وزیراعظم نے آج آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا اب تک پانچ آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں اس سے پہلے جو آئی جی لگائے گئے تھے سب سے پہلے اس حکومت نے لگایا کلیم امام صاحب کو تین ماہ وہ آئی جی رہے ان کے بعد محمد طاہر صاحب رہے وہ ایک ماہ تک آئی جی رہے ان کے بعد امجد جاویس سلیمی کو آئی جی لگایا گیا چھ ماہ وہ آئی جی رہ سکے ان کے بعد عارف نواز کو آئی جی لگایا گیا وہ سات ماہ آئی جی رہے اور ابھی جو لگایا گیا یہ نومبر دوہزار انیس میں شویب دستگیر صاحب کو لگایا گیا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ آئی جی جو ہے پولیس کو ٹھیک کر دیں گے پولیس کے اندر کچھ بہترییاں ضرور آئی ہے اور بہت زیادہ جو بہتری پولیس کی آئی ہے وہ ٹویٹر کے اوپر آئی ہے کہ ٹویٹر پر پولیس کی افسران نے اب بقاعدہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنائے ہوئے اور ادھر سے وہ ٹویٹ کرتے کہ آج ہم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا تو یہ کر دیا لیکن گراؤنڈ پر اگر سچویشن دیکھیں تو فرق ضرور آیا ہے یہ نہیں کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ فرق آیا ہے دس پرسنٹ فرق ضرور آیا ہے پولیس بہتر ہوئی ہے بہتری کی طرف جاری ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح یہ حکومت نارے لگا رہی تھی جس طرح عمران خان چاہ رہے تھے کہ بلکل نون پولٹیکل پولیس ہو سیاسی مداخلت نہ ہو پولیس با اختیار ہو حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور رشوت کے معاملات دوسرے معاملات وہ تو چل رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ چلتے ہیں آئے دن آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا پر اور اس طرح سران کی جو گانیاں وغیرہ تشدد وغیرہ اور حفظے بیجا میں رکھنا سارے معاملات آپ لوگ ٹی وی سکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں تو اب پانچوے آئی جی کو بھی تبدیل کر دیا گیا چھٹا آئی جی آ رہا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پولیس یا تو پولیس نہیں ٹھیک ہونا چاہ رہی یا سیاستدان پولیس کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہے کہ دو سال میں پانچ مرتبہ آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا اور اس سے پولیس کا مرال واقعی ڈاؤن ہوا ہے دوسرا اس میں اب آپشن جو آ رہی ہے کہ اب کس کو آئی جی لگایا جائے گا ایک ہے خواجہ صاحب کا نام آ رہا ہے محسن بٹ صاحب اور انام غنی ان تینوں میں سے کسی ایک کو آئی جی لگا دیا جائے گا لیکن فیلحال ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ کسی کو نیا آئی جی تیجنات کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا بارال شعیب دستگیر کو اب تک ان کے عہدے سے نکال دیا گیا ہے ان کو فارغ کیا گیا انہوں نے کوئی استفاہ وغیرہ اس طرح کچھ نہیں چھوڑا نہ خود سیٹ چھوڑی نہ خود عہدہ چھوڑا ان کو عہدے سے فارغ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے سی سی پیو عمر شیخ اور صوبائی حکومت کا ہاتھ تھا وجہ بتائے گی مریم والی دوسری وجہ یہ کہ ان دونوں کے مابین اختلافات تھے عمر شیخ صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی قابل افسر ہے انہوں نے اس سے پہلے جہاں پر بھی ڈیوٹی کی اس کا ریزلٹ جو ہے اچھا رہا ہے تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت جو نئے آئی جی کو لگانے جا رہی ہے یہ نئے آئی جی کون ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ڈیلیور کرتے ہیں یہ تو بعد نہیں پتا چلے گا لیکن اب تک اس طرح موجودہ طور پر یہی ہے کہ حکومت تبدیلیاں کر رہی ہے لیکن فرق کوئی نہیں آ رہا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ